بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا پریس کانفرنس کی ابتدا میں سب سے پہلے میں مسیح برادری کو اپنی کرسن کمیونٹی کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ حکومت کی جانب سے کرسماس کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ایک انکلوزیو سوسائیٹی کے طور پر آگے بڑھے گی جس کے اندر تمام کمیونٹیز کو حقہ رائے دہی بھی ہوگی اپنے ازارے خیال کرنے کا حق بھی ہوگا تو آج اس پرمسررت موقع پر میری طرف سے تمام اپنی کرسن بھائی بھینوں کو دلی مبارکباد اور میری کرسماس قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی بھی آج تاریخ پیدائش ہے تو ایک بار پھر میں ہپی برٹھ جیخ قائد عظم کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ قائد عظم نے جو ویجن پاکستان کے لیے ایک ڈیموکرائٹک پروگریسیو ملک کا سوچا تھا انشاءاللہ وہ ڈیموکرائٹک پروگریسیو انکلوزیو ملک ہم سب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گا قائد عظم کا جو ویجن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اپنا کردار انشاءاللہ ادا کر سکیں گے ہم آپ کو بھی آپ کی سانگرہ پر مبارک بات دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آج پریس کانفرنس کرنے کا کتین بنیادی نقات ہیں جس کے اوپر مجھے آپ تمام دوستوں سے بات کرنی تھی کل سند کابینہ کا بڑا اہم اجلاس منقض ہوا تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے چونکہ پھر میں ہپی برٹھ جیخ قائد عظم کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا سندید کے ساتھ کہ قائد عظم نے جو ویجن پاکستان کے لیے ایک ڈیموکرائٹک پروگریسیف ملک کا سوچا تھا انشاءاللہ وہ ڈیموکرائٹک پروگریسیف انکلوزیف ملک ہم سب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گا قائد عظم کا جو ویجن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اپنا کردار انشاءاللہ ادا کر سکیں گے اب آپ کو بھی آپ کی سانگرہ پر مبارک بات دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آج پریس کانفرنس کرنے کا تین بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر مجھے آپ تمام دوستوں سے بات کرنی تھی کل سند کابینہ کا بڑا اہم اجلاس منقض ہوا تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے چونکہ کل ملیر ایکسپریس وے کی اناؤگریشن بھی تھی گرانڈ بریکنگ سیریمنی تھی تو پریس بریفنگ نہیں ہو پائی تھی تو جو تین بڑے اہم فیصلے ہیں وہ فیصلے آپ تمام دوستوں کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے ذریعے پاکستان کی قوم کے ساتھ شیئر کرنے تھے تر کابینہ نے پہلا ایشو جو بڑا اہم تھا وہ کیپٹن سفدر کا جو انسیڈنٹ تھا اٹھارہ انیس اکتوبر کا اس کے حوالے سے جو کابینہ کمیٹی کی ریپورٹ تھی وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئی جس کو کابینہ کمیٹی نے اپروف کیا اور جو سفارشات پیش کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا جو بڑا اہم فیصلہ کابینہ نے کیا وہ سینسس کے حوالے سے جو یک طرف غیر قانونی فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی اور تیسری چیز سندھ میں نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے گریڈ پانچ سے سولہ کے جو آئی بی اے کے ذریعے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے اس حوالے سے سندھ کابینہ نے کل ایک بڑا اہم ریلیف اورینٹڈ فیصلہ کیا جو ایک اچھی خبر ہے جو میں نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کیپٹن سبدر والے انسیڈنٹ سے جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کو غالباً ساڑھے چار بجے ایک انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کی گئی جس کو میڈیا میں بڑی روشی ڈالی گئی بڑی قیاسہ رائی اس حوالے سے کی گئی اس معاملے کو ریزولف کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت نے پانچ وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اور تیس دن کا ٹائم اس کمیٹی کو دیا تھا کہ اپنی سفارشات کابینہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر عمل درامت کیا جا سکے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ یہ کہاں ہے ریپورٹ کیا ہوا ریپورٹ کا ریپورٹ منظر عام پہ آئے گی نہیں آئے گی تو اچھی خبر یہ ہے کہ جو کمیٹمنٹ تھی سندھ حکومت کی اس کمیٹمنٹ گین مطابق تیس روز کے اندر اندر وہ ریپورٹ کابینہ کو جمع کرا دی گئی تھی اور کل اس ریپورٹ کی بازابتہ منظوری سندھ کابینہ نے اپنے اجلاس میں دی اس ریپورٹ میں تین چار اہم نکات ہیں جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ مزار قائد کی غرمت کے حوالے سے ایک قانون موجود ہے جو قانون بڑے کھلے الفاظ میں طریقے کار واضح کرتا ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی شخص مزار قائد کی بے غرمتی کرتا ہے تو کس طریقے سے قانونی چارجوئی کی جائے گی اس کی کیا تفصیلات ہوں گی 18 اکتوبر کو ایک واقعہ رنوما ہوا جس کو کابینہ کی کمیٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے وزراء نے اس کے ممبران سبائی اسیملی نے اور وفاقی حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کو سیٹل کرنے کے لیے اس انسیڈنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور قائد عظم کے مزار کی حرمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک رکنس انسیملی راجہ اظہر صاحب نے پولیس کو ایک درخواست جمع کرائے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے پولیس نے اس درخواست کے جواب میں قانونی موقف اختیار کیا کہ جو قانونی طریقے کار ہے اس کے تحت یہ درخواست یہ کمپلین آپ پولیس میں جمع نہیں کراتے ہیں یہ درخواست آپ میجسٹریٹ کے سامنے جمع کراتے ہیں میجسٹریٹ پھر اس کے حوالے سے کاروائی کرتا ہے جب راجہ اظہر صاحب کی درخواست کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تو ایک دوسری درخواست جو مزار قائد کے ایڈمنسٹریٹر ہیں غلام اکبر صاحب انہیں جمع کرائے اور انہیں اپنی درخواست میں سیم مندرجات کا ذکر کیا اگین پولیس نے یہ کہا کہ میجسٹریٹ مزار اتھورٹی ہے قانون کے مطابق اس پر کاروائی کرنے کی ہم کاروائی نہیں کر سکتے اور اس دوران آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے تھانے میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھانے میں جا کے جو ان کا لہجہ تھا رویہ تھا تھانے دار سے پولیس فالو سے وہ بڑا انفورچنٹ تھا قابل مضمت تھا اب اس قانونی پیچیدگی سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک نیا راستہ نکالا اور انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس شخص نے درخواست جمع کرائی پولیس کو کہ مزار کی بے حرمتی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن سبدر نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی یہ درخواست جب انہوں نے جمع کرائی اور جان سے مارنے کی دھمکی کا پرویجن اس کے اندر ایڈ ہوا تو پولیس کے لیے یہ معاملہ کاغنیزابل ہو گیا کیونکہ پانچ سو چھے بھی پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو پولیس نے اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کاٹی اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد کیپٹن سبدر کی گرفتاری تب پروسیس سٹارٹ ہوا گرفتاری ہوئی عدالت نے میجسٹریٹ نے کیپٹن سبدر صاحب کو چوبیس گھنٹے بعد رہا کرنے کا حکم دیا بعد ازنا پولیس نے جب یہ تفتیش مکمل کی تو پولیس کا کنکلوجن تھا کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور پولیس نے جب یہ ریپورٹ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پولیس خود فیصلہ نہیں کرتی ہے یہ فیصلہ عدالت آخر میں کرتی ہے پولیس نے اپنی ریپورٹ عدالت کے سامنے جب جمع کرائی تو عدالت نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کلاس سی میں اس ایف آئی آر کو ڈسپوز آف کر دیا ایف آئی آر کو ختم کر دیا کمیٹی کے سامنے سب سے پہلے یہ پہلو آیا کہ جب تو یہ چیز تو بڑی کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر غلط بیانی پر ممنی تھی تو کمیٹی نے پھر ان تمام مورکات کو انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ کون کون سے ایسپیٹ سے جس کی وجہ سے یہ تمام کارگائی کی گئی تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے کہ جو مدعی تھا کمپلیننٹ اس کی درخواست اس نے اپنا نمبر دلز کیا تھا موبائل نمبر اس موبائل نمبر کے ذریعے اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا سی ڈی آر نکالی گئی اور جب سی ڈی آر نکالی گئی تو شام ساڑھے چار بجے یا بلکہ میں اس کو اور براڈ کر دوں شام چار بجے سے پانچ بجے کے درمیان وہ شخص جو کہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مدعی قائد پر موجود تھا میرے سامنے یہ تمام انسیڈنٹ ہو اور مجھے جان سے ماننے کی دنکی دی گئی اس کی لوکیشن نکلی سپر ہائیوے کراچی بقائی میڈیکل یونیورسٹی جو کہ مینوں دور ہے مزار قائد سے سب سے پہلے نمبر ایک نمبر دو پھر یہ پتا چلا کہ وہ شخص کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے بلکہ سیاسی کارکن ہے سیاسی کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ بات بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں اسی اسیمیلی میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ شخص ہماری پارٹی کا رکن ہے بلکہ میرا رشندار بھی ہے تو یہ نیکسس پی ٹی آئی کا اور مدعی کا کلیوری نظر آتا ہے پھر جو قاری صاحب جو دعا کرتے ہیں مزار پہ ان کا بھی پولیس نے سٹیٹمنٹ لیا تھا اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی کہ جی جس طریقے سے انصرنٹ بدا رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی یہ چالان میں لکھی نہیں ہے بات اس کے بعد فردر جب چیک کیا تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے میمبرانے سبائی اسیمیلی اور قومی اسیمیلی وہ تھانے پر موجود تھے ان کی ویڈیوز کو دیکھا گیا اور ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا دھمکیاں میز رویہ پولیس اہلکار کے ساتھ کس طریقے سے تھا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اہم وفاقی وزیر خود تھانے پر جاتے ہیں اور پولیس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا پر وہ پیغامات وہ پریس کانفرنسز موجود ہیں جہاں پر وہ بڑا ہی قابل مضمت افسوسناک رویہ آئی جی سندھ اور چیف سیکٹری سندھ کے حوالے سے دھمکیاں میز رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی رکن کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی تم مدعی بن جاؤ کہ تمہیں جان سے مارنے کی دھمگیل ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم آئینی عدد پر فائز شخص ٹی وی پر دوران آیا ہونے بھی آکے تھا کہ میری آئی جی سندھ سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر فائر کٹنی چاہیے کابینہ کی اس کمیٹی کا موقف جو کہ بعد میں کابینہ نے یونانیمس لی اپروف کیا وہ یہ ہے کہ سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے چاہے وہ گورنر ہو چاہے وہ وفاقی وزیر ہو کوئی اور وزیر ہو کوئی ایمینے ہو کوئی ایم پی ہو قانونی ادارے قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق کاروائی کرتے ہیں کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے مدارے قائب کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے پولٹیکل اوبجیکٹیوز کو اچیف کر سکے اور جو اٹھارہ اکتوبر کو بہت بڑا جلسہ تاریخی کامیابی جلسہ پاکستان ٹیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا تھا اس کو انڈرمائن کرنے کی انہوں نے کوشش کی کابینہ کمیٹی نے اس بات کی سفارش کی کہ فوری طور پر سندھ حکومت وفاقی حکومت کو خط ارسال کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ کس طریقے سے آپ کے لوگوں نے آپ کے نمائندوں نے آپ کی سیاسی جماعت کی نمائندوں نے اراکین نے افیشل ایکٹ آف پولیس میں مغاخرت کرنے کی کوشش کی اور پبلک سرونٹس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی چونکہ وہ وفاقی حکومت کے لوگ سندھ حکومت کے تابع نہیں ہیں اس لیے ہم سفارش شاہ وفاقی حکومت کو ارسال کر رہے ہیں تاکہ وفاقی حکومت نوٹس بھی لے اور کاروائی ان لوگوں کے خلاف کرے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی نے یہ بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ پولیس نے جب ایف آئی آر کاٹ لی ان کے پریشر میں آکے ان کی جھوٹی کہانی پر ممنی ایف آئی آر کاٹ لی تو پولیس کو آئی او کو ایویڈنس کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا اور پھر کاروائی کرنی چاہیے تھے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی آر کاٹ لی کسی شخص کو گرفتار کر رہے ہیں پولیس کا کام ہے وہ اپنے مائنڈ کو اپلائے کرے اس آئی او کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد ایف آئی آر کاٹ تھا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا چونکہ وہ انڈر پریشر تھا وفا کی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی ہم نے پولیس کو یہ سفارشات دیئے ہیں کہ وہ طریقے کار واضح کریں کہ ہر ایف آئی آر کے اوپر اس طرح کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے پولیس کا رائی تھا ہی ہے کہ وہ انیسٹیگیٹ کریں جو شخص ایف آئی آر میں نامزد ہوا ہے اس کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کو آپریٹ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو چادر اور چار دیواری کو پامال کریں تیسری چیز ایف آئی آر پہ جو ٹائم درج ہوا ہے وہ اٹھارہ اکتوبر شام ساتھ بجے کا ہے جبکہ کمیٹی کے بعد شواہد موجود ہے کہ ایف آئی آر کٹی صبح پانچ بجے جب پی ٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھانے کے بعد صبح پانچ بجے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام سات بجے کا ٹائم اس ایف آئی آر پر لکھ دیا جائے پولیس کو اس کے اندر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہئے تھا اور پریشر کا سامنا کرنا چاہئے تھا اور ان وفاقی حکومت کے نمائندوں کو اس طریقے سے سرکاری کاموں میں اوفیشل کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے تھے چوتھی چیز جو الزامات جو میڈیا میں خبر نشر ہوئی تھی پاک فوج کے کچھ افسران کے حوالے سے چیئمن پیپلز پارٹی نے غالباً بیس تاریخ کو بیس اکتوبر کو اپنی پریس کانفرنس میں چیف آرمی سٹاف سے گزارش کی تھی کہ ہر چیز خانون کے مطابق ہونی چاہئے اور قانونی اعتبار سے آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے ان کے افسران پر جس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا وہ ریکویسٹ آرمی چیف کو کی بلاول صاحب نے آرمی چیف نے فوراً اس معاملے کا نوٹس لیا اور کوٹ آف انکوائری تشکیل دیا اس کوٹ آف انکوائری نے اپنی انڈیسٹیگیشن کے بعد اپنی ریکمینڈیشن اور سال کی جس کے بعد جو ڈسپلنی کاروائی قانون کے مطابق بنتی ہے وہ کاروائی کی گئے کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ اس پورے اپیسوڈ میں ہم سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے سرکاری عودوں کا احترام کرنا چاہیے اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان افیشل ایکس کے اندر انٹرفیر کرے انٹروین کرے مداخلت کرے اور اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے چونکہ ابھی تاتیل سٹارٹ ہو گئی ہے سنوے اگلے ہفتے وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ تمام باتیں شیئر کر لی جائیں گے اس کے بعد کمیٹی کی ریپورٹ بھی پبلک کر لی جائے گی دوسرا جو بڑا اہم ایشو کابینہ کے سامنے آیا وہ سینسس کے حوالے سے تھا کہ وفاقی کابینہ نے دو روز قبل منگل کے روز جو سینسس کے ریزلٹ تھے ان کو اپروف کر دیا ہے سندھ حکومت سندھ کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت کے اقدام آئینی قانونی اور اخلاقی اعتبار سے سرسل غلط ہے اور یک طرفہ طور پر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف کومن انٹریس کے اندر سب جوڈش ہے دو ہزار سترہ میں جب یہ سینسس کمپلیٹ ہوئے تھے اس وقت سے لے کے آج تک دو ہزار بیس تک یہ معاملہ کاؤنسل آف کومن انٹریس کے اندر سب جوڈش ہے اس کاؤنسل آف کومن انٹریس میں وزیر اعلی سندھ دو ہزار سترہ سے صوبہ سندھ کا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ یہ سینسس صوبہ سندھ کی پاپلیشن کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کرتی اور ہماری پاپلیشن کو ہماری آبادی کو انڈر شو کیا گیا ہے اس سینسس کے اندر اور اسی طرح کے اعتراضات اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہے جس کی وجہ سے اپنے کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سترہ کے انڈ میں جو آئینی ترمیم الیکشنز کے لئے کی گئی تھی اس میں ایک پارلیمانی پارٹیز کا معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کے سگنیٹری آزم سواتی صاحب جو کہ آج وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں وہ بھی تھے اور اس معاہدے کے تحت سینسس ریزلٹس کا آڈٹ ہونا لازمی ہے پہلے دیکھیں قانونی اعتبار سے میجسٹرٹ پر یہ اختیار ہوتا ہے جب جھوٹی ایف آئیر پر کارتا ہے تو اس کے خلاف ایک کاؤنٹر ایف آئیر ہو جاتی ہے سیکشن ون ایٹی ٹو سی آر پی سی کے تحت اس طرح کی کوئی ہدایت غالباً میجسٹرٹ کے سامنے سے نہیں ہے لیکن یہ حق میں سمجھتا ہوں کیاپٹنگ سفدر صاحب رکھتے ہیں کہ وہ ملشیس پروسیکوشن کا کیس اس شخص کے خلاف دائر کریں ان تمام شبایت کو بروے کار لاتے ہوئے جو آپ نے یہ امپورٹنٹ سوال کیا دیکھیں صوبہ سندھ کی دھرتی تو ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کرتی ہے اور ہمارے لئے خواتین کا بزرگوں کا بڑا تقدس ہے ہم اپنی ماں بہن کی عزت کرانا جانتے ہیں اپنے مہمانوں کی عزت کرانا جانتے ہیں اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو لڑکانا کے اندر بروے خاطر رکھا جائے گا اور یہ جو پی ٹی آئی والے شر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک بار کر کے ان کو اندازہ ہو گئے کس طریقے سے انہوں نے اتنا شرم نہ کہ جو 18-19 تاریخ کا واقعہ تھا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لئے بڑا قابل افسوس واقعہ تھا تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑے بہت سمجھدار ہیں تو اب وہ گریش کریں گے اس طرح کی سازشے کرنے سے یہ بتا دیں گے یہ سنسس کا بڑا اہم اشو ہے اور اسی کے بنیاد پر ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو اب سندھ حکومت کے پاس کیا اپشنس خط کے علاوہ کیونکہ خط تو آپ لکھتے رہتے ہیں کئی معاملات پر خط لکھے گئے لیکن اس کا کوئی ریسپانس نہیں آتا اور اب بھی یقین نہیں آئے گا تو آپ کے پاس کیا اپشنس ہیں کہ آپ سندھ کا کیسر کسی حسر باقی آپ کے پاس کوئی ایسا پریل فارم پہتا ہے جہاں یہ لے کر جائیں دیکھیں میں آئینی قانونی اعتبار سے گزارش کروں کہ یہ ایک بار پھر اس کمیٹی کی ریپورٹ کو سی سی آئی لے کر آئیں گے کیونکہ ان کو لانا پڑے گا اور جب سی سی آئی میں لے کر آئیں گے تو وزیر آلہ سندھ سی سی آئی میں ایک بار پھر سندھ کا مقدمہ رکھیں گے اور وزیر آلہ سندھ وزیر آلہ سندھ پاکستان کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی صوبہ سندھ سے الیکٹ ہوئے تھے صوبہ سندھ کے دار الخلافہ کراچی سے آپ الیکٹ ہوئے تھے تو آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ ان ریزرویشنز کو جب علی زیدی صاحب نے اپنی کمیٹی کی سفارشات پیش کی تو آپ کو ان سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ نے صوبوں کے ساتھ مشاورت کر لی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا فٹ کیس ہے جس کے اندر کانسل آف کومن انٹریسٹ اس تمام کاروائی کو کل ادم قرار دے گی اور ایک بار پھر وفاقی حکومت کو یہ ڈریکشن دلوائی جائے گی کہ آپ صوبوں سے مشاورت کرنے کے بعد ان کی ریزرویشنز کرنے کے بعد پھر اپنی سفارشات سی سی آئی کے سامنے لے کر ہیں اگر وفاقی حکومت ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتی تو عدالت جانے کا آپشن ہر آئینی قانونی حکومت کے پاس سبیلے دول ہوتا ہے اور اس اپشن کو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں اشد نے پہلے قاتل کر کے میں آپ کے پاس آگا مرد صاحب کیپٹن سفرک کیس کے حوالے صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو ہمیں بھی نہیں بات دی سندھ میں ہزاروں کی قانون میں ایسے لوگ ہیں جو کی کیسز کے لئے مقبور ہیں اور پولیس انکروں کے کارنائی بھی نہیں کر رہی ہوتی مقبوری چل رہے ہوتی جیسے کہ آپ نے بتائے کہ ریپورٹ میں ہم نے دکھایا ہے یہ جیز آلیے کہ ایپ آئی آر شامسو سات بجس درج جو نے کبک کیا گیا پولیس افسران میں اس ٹیپے دیئے وہ اپنی بات پر رہے کہ ان کے پر پریشن دیا گیا تو جب یہ ایپ آئی آر درج ہو رہی تھی تو اس وقت یہ پولیس افسران سندھ حکومت کو یا اپنے والا افسران کو انہوں نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ ان کے پر پریشن جو ہے وہ مختلف ٹکوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے تو انہوں نے تو اپنے اتجاز رپورٹ کیا لیکن کیا سندھ حکومت نے ان افسران کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے نہیں ڈیگومنٹیشن تھی کہ انہوں نے کیسے پریشن پیئر کیا پریشن پیئر کر گیا تو انہوں نے اپ آئی آر پر ٹائنڈ کیوں غضب دکھا ان سارے چیلوں کے پر دوسرا دوار آپ سے یہ ہے کہ سلمان مجاہد بلو مجھے اس کی اگزیکٹ تفصیلات ڈیٹیلز نہیں پتا تو اس لیے میرے لئے کوئی سپیسیفک جواب دینا اس کے اوپر مشکل ہوگا بٹ میرا جو قانونی پوائنٹ آف یو ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص پلی بارگین کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے وہ کسی عوضے پر نہیں رہ سکتا لیکن اگر کسی شخص کے خلاف نیپ کی انکوائی چل رہی ہے اس کو عوضہ دیا جا سکتا ہے اس کو پوسٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی شخص پلی بارگین کے ذریعے یا کوٹ کے فیصلے کی ذریعے ڈسکوالیفائیڈ ہوئے اس کو پوسٹ آؤٹ سندوق مت نہیں کرتی اور سندوق مت نہیں کرتی لیکن کسی شخص کی خلاف اگر نیپ کی انکوائیڈ چل رہی ہے تو وہ پوسٹ آؤٹ ہو سکتا ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو انکوائیڈ فیس کر رہے ہیں یا انکوائیڈ سے اکوئٹ ہو چکے انکوائیڈ کے خلاف ختم ہو چکے کوئی ایسا دسکوالیفائیڈ افسر نہیں ہے جہاں تک آپ نے پولیس والوں کے حوالے سے بات کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ید طرفہ ریپورٹ اس لیے نہیں ہے یہ بیلنس ریپورٹ اس لیے ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی نے وفا کی حکومت اپنا اثر استعمال کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے بھی غلط طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور ہم یہ سفارشات پولیس کو پیش کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایف آئیر کا مطلب نہیں ہے کہ فول طور پر آپ لوگوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیں گرفتار کرنا شروع کر دیں لوگوں کی چادر چادر دیواری کے تقدس کو پامال کریں تو یہ تمام چیزیں قانون کے مطابق انشاءاللہ سندھ گورنٹ سورٹ آؤٹ کرنے کے لئے جاریے اور انشاءاللہ ہم وہ کر کے دیں گے یہ کر کے دارے دو سوال ہیں پہلے تو یہ تین کر لیں پہلے تو یہ بتا دیں آئی جی سندھ اقوا ہوا تھا یا نہیں اس کا جواب دیں اور دوسرا کہ ہماری ڈسٹرک کے عام پرشاہ میں جن ڈی ڈی ایس کے باعث سویہ بین کی منتقلی کی آپ نے پابندی لگا دی تھی لیکن کے پیٹی ابھی تک وہ سویہ بین کی منتقلی کا عمل جائد لکھ رہی ہے اس حوالے سے آپ کے کیا اجامات اٹھائیں گے آئی جی سندھ انسپیکٹر جنرل ہے لائن آرڈر کا سب سے بڑا عوضہ ہے سرکاری صوبہ سندھ کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات میں سمجھتا ہوں ہمیں جب بات کریں تو کبھی کے بات سنسنی کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں احتیاط کا کام لینا چاہیے کیونکہ اگر میں آج کہہ دوں کہ آئی جی سندھ افغا ہو گئے تھے تو پھر میرے خیال میں آب ہی پریشان ہوں گے میں آب ہی پریشان ہوں گا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس حوالے سے جو سویا بین کی آپ نے بات کی کل سیپا کی ٹیم کے پیٹی کا انہیں وزٹ کیا تھا اور کے پیٹی کو نوٹس کل سیپا کے دارے نے موف کر دیا ہے جس کے اندر انہیں نوٹس لیا ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے فر در ٹائم گینگ آئے کہ اس کی ابھی موومنٹ کو آپ روک دیں چونکہ چار انفورسنٹ امبات اس ایریا میں ہوئی ہیں اور اگین امپریشن بظاہر یہ پڑھ رہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہے اور میں امید کروں گا کہ کے پیٹی جو ہے وہ کوپریٹ کرے گا سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے اس کام میں اعداد کے بعد پھر درستہ کیپٹن سبتر کی گرفتہ اس طرح رہنگی خططناک شرح نے سوک کیا وہ آدھا کام فوجے نہیں کیا آدھا کام سلقمت نہیں کیا میرا کام یا کابینہ کا کام نونلی کی قیادت کو سیٹسفائی کرنا یا ان کو اتفاق پر لانا نہیں ہے میرا کام ہے حقائق پر مبنی بات کرنا جو ٹی او آرز کابینہ کی کمیٹی کو دیئے گئے تھے ان ٹی او آرز کے تحت اپنی ریکمینڈیشن دینا تو ہم کسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں بیٹے تھے ہمیں ایک قانونی ذمہ دی گئی تھی کابینہ کی ظنب سے اور میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ داری کو کابینہ کمیٹی نے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا اور اپنی ریپورٹ کو سفارشات کو کابینہ کی سامنے پیش کر دی جن سفارشات سے کابینہ نے بھی اتفاق کیا ہے امتیاس کر کے پھر مرسول صاحب سیاسی محور پیریم کے حوالے سے جو اسطیفوں کے بات چلی ہے دو اسطیفے نونلی کے گلتی سے یا کیسے بھی قومی اسمبلی کے سپیکر تک پہنچ رہے ہیں انہوں نے دونوں راکنگ کو بنا لیا ہے کہ وہ آئیں اور اسطیفے قبول کیے گا ہے تو تحریک ان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے قبول کیے جائیں گے مہدانہ فضل علمان بھی کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے جائیں سننے میں ایسا رہا ہے کہ پیپرز پارٹی شاید اس معاملے سے تھوڑا سا جاری دور کے اسطیفے نا اور سمسنبلی میں راکنگ جو ہیں وہ اپنے تعم کرتے رہے ہیں اور کوئی اور ریت جات کی تحریک دی جائے پر چل رہے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ اس عوام دشمن آئین دشمن مزدور دشمن کسان دشمن بلکہ میں کہوں گا پاکستان کی معیشہ دشمن حکومت کے خلاف ہم سب اکھٹا ہیں ہم سب کھڑے ہیں اور یہ اس موقف کی ہم نے جب سے پی ڈی اے ماردے وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہم نے اس تمام نیریٹیف کو انڈورس کیا اس کو سپورٹ کیا ہے ماضی میں صرف تفرقہ کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی بھٹا آپ نے دیکھا کہ چاہے گجرہ والا ہو چاہے کراچی ہو چاہے کوئٹا ہو چاہے پشاور ہو چاہے ملتان ہو چاہے لہور ہو جہاں جہاں پی ڈی اے نے اپنے جلسے رکھے پاکستان پیپرز پارٹی نے پوری طریقے سے اس میں پارٹسپیٹ کیا یہاں تک کہ جب ملتان جلسہ تیس نومبر کا چیئرمن پیپرز پارٹی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی بہن کو وہاں پر بھیجا یہ شو کرنے کے لیے کہ پیپرز پارٹی پی ڈی اےم کے ساتھ کھڑی گئے ہیں آسوالی زرداری صاحب نے اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجا آسوال بھٹو زرداری صاحبہ کو کہ پی ڈی اےم کے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کھڑی گئے ہیں تو جو لارجل پرسپیکٹیو ہے کہ اس عمران خان صاحب کی حکومت سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اس ایجنڈے پر ہم چل رہے ہیں ہمارے استفعوں کے حوالے سے فیصلہ چیئرن صاحب کہہ چکے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کرے گی اس کی میٹنگ ہونے والی ہے وہ سی سی کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر ریا جائے گا لازٹ کسین پر یہ بتائی گا آپ نے بتایا کہ کمیٹی نے ایکواری کی کتنے لوگوں کے جو ہے اسٹیٹمنٹس لیے گئی جن لوگوں پر ایلیگیشن ہے جو چیئے سامنے آئے تو انتہاری موقع کیا گیا اور یہ پکل کے سامنے پر آئے گیا میں یہ جو کمیٹی تھی یہ کوئی عدالت نہیں تھی یا قوضی جیڈیشیل بارڈی نہیں تھی کہ لوگوں کو بلا کے انٹیروگیٹ کرتی ہم جہیٹ ہی نہیں تھے ہمارا کام تھا ان فیکٹس کو اسٹین کر کے اپنی سفانشاد مرتب کر کے کابینہ کے سامنے پیش کرنا ہم نے شواہد پر مبنی جو جو بات میں نے کیا ہے نا وہ ایویڈنس اورینٹڈ ہے جس کے شواہد موجود ہیں تو اگر علید عزی صاحب خود ٹویٹ کرتے ہیں اگر علید عزی صاحب خود پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر گورنر صاحب خود یہ کہتے ہیں اگر حلیم آدل شیخ صاحب خود یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ان کو بھلانی کی ضرورت نہیں تھی بار شکریہ پاکستان بنادار